نمسکر دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ آج فرنس میں بات کرنے والی برن فلیشیا فلاور پلانٹ کے بارے میں اور اس کو ایسٹر ڈے ٹوڈے اینڈ ٹومارو بھی بولتے ہیں ان کے جو فلاور ہوتے ہیں فرنس جس دن بلوم ہوتے ہیں پرپل ہوتے ہیں اور دو تین یا ایک دن کے بعد میں ان کے جو پیٹل ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا لائٹ پرپل ہو جاتے ہیں یعنی پنک ہو جاتے ہیں اور جب ان کا انڈ ہوتا ہے تو وائٹ ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے ان کی جو پلانٹ کے فلاور کی خوبصورتی ہے بڑھ جاتی ہے اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان پلانٹ پر کوٹن بولو کو ہی رکھ دیا ہو اس طرقے سے لگتے ہیں تو اس پلانٹ کے بارے میں بات کروں تو ان کی جو بلوم ہوتی ہے مارچ اپریل میں بہت اچھی سے ہوتی ہے جب بھی ہوتی ہے تو اور ان کو کٹنگ سے آسانی سے لگایا جا سکتا ہے ان کی کٹنگ جو ہوتی ہے اگر ابھی آپ لگائیں گے تو لگ جائے گی اور رینی سیزن میں بھی ان کی کٹنگ لگتی ہے تھا اور اس کو سیمن کا جو پوٹ ہوتا ہے 12 انچ کا پوٹ اس میں لگایا گیا ہے اور ابھی بھی اسی میں لگا ہی ہوا ہے اور ان کو فرنس جو ان کے سوائل ہوتی ہے ان کے اگر بات کرو تو اس کے لئے کوئی سوائل نہیں چاہیے ہوتی ہے بلکل نورمل سوائل جو ہوتی گارڈن سوائل اور جو گوپر کی خواد ہوتی ہے برمی کمپوش ہوتا ہے ان کو ایڈ کر لیں تھوڑا سا جو اور سینڈ سوائل ہوتا ہے زیادہ سینڈ نہیں ہونی چاہیے مٹی بلکل نورمل تھوڑا سا ڈیوز کر سکتے ہو اور ان کو کوئی بھی پوٹ میرا جو یہ 12 انچ کا سیمنٹ کا پوٹ ہے آپ پلاسٹک بھی پوٹ ڈیوز کر سکتے ہیں یا پھر جو آتا ہے کلے پوٹ ہوتا ہے مٹی والا اس میں بھی لگا سکتے ہیں اور اگر گراؤنڈ فلور پہ ان کو لگاتی ہیں گراؤنڈ پہ تو یہ بہت اچھے سے مطلب ان کا گروہد ہوتا ہے بہت اچھائے تک ان کی ہائٹ جاتی ہے اور ان کی جو مطلب فرنس میں پیڑ کی بات کروں بہت ہی کی تو جو ان کی پرانچز ہوتی ہے لمبی لمبی ہوتی بوسری ٹائپ کی ہوتی ہیں ان کی پرانچز تو بہت ہی مطلب گھنے ہو جاتی ہیں وہ جب بوسری ہو کے کھلتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اس طریقے سے اس میں پیسٹیز کا اٹیک ہو جاتا تو اس پہ ابھی جلدی ہی میں انسر اٹیک کے لیے ایک اچھا سا پیسٹیسائیڈ یوز کیا گیا ہے جس کے اوہ جیسے آپ دیکھ رہیں گے وائٹ وائٹس آئے تو سام میں یوز کیا گیا تھا جس کے اوہ جیسے ابھی اس طریقے سے پڑے ہوئے تب ان کو دھولا نہیں ہے تب یہ اثر کرے گا اور فرنس جاتا ان کی دیکھ بھال کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اگر ایک بار ان کو لاکیا آپ گارڈن میں لگا دیتے ہیں تو یہ سالوں سال ایسے چلتے رہتے ہیں اور ان کے لئے فٹی راجر کے اگر میں بات کروں تو جیسے بلومنگ ہونے والی ہے تو اس ٹائم پر ان کو برمے کمپوشٹ یا کاؤڈنگ کمپوشٹ کا لیکوڈ دے سکتے ہیں یا پھر ایسے دے سکتے ہیں آپ دینے سے پہلے اچھی سی گھڑائی کر لیں تب دیجے لیکوڈ میں اگر دیتے ہیں تو وہ صحیح رہتا ہے وہ جلدی سے اثر کرتا ہے اور پھول بھی اچھے سے آتے ہیں پلانٹ ابھی چھوٹا اتنا بلوم نہیں ہو رہا ہے لیکن جیسے سے یہ گھنے ہوتے جائیں گے اتنا ہی ہے بلوم کرتا جائے گا اگر پوٹ میں لگاتے ہیں تو ان کی ٹائم سے ٹائم ان کی پروننگ کرتے ہیں پروننگ کا ٹائم تو فلال چلا گیا ہے ان کی پروننگ جو ہوتی ہے لاشٹ فروری میں کر سکتے تھے لیکن ابھی تو ایسا دیر ہو گیا تو نہیں ہو پائی ہے لیکن بلومنگ جو ہوتی بہت ہی اچھے سے ہو رہی ہے اس کی کٹنگ فرنس میں ضرور لگاؤں گی ایک کٹنگ تو لگانا بنتا ہے تو ابھی مطلب لگا سکتے ہیں اس کی کٹنگ لیکن بلومنگ ہو رہی تو کٹنگ نہیں لگانا ہے اس کی سردیوں میں تھوڑا سا مطلب کم ہو جائے تو اس ٹائم پر بلکل بلوم نہیں ہوتا کیونکہ یہ ریشٹ پر رہتے ہیں تو بلوم نہیں کرتے لیکن جیسے ہی گرمی سٹارٹ ہوتی ہے مارچ اپریل میں اس طریقے سے بھر بھر کے اس پر پھول آتی ہیں کلد ان کے تو بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں آپ لوگ دیکھیں سکتے ہو دھوپ کی بات کو فرنس تو اس پلانٹ کو ایسی جگہاں پر رکھا گیا ہے صرف اس کو جو مورننگ کی چار یا پاس گھنٹے کی دھوپ ملتی ہے وہی پاکی دوپہر یا سامالی دھوپ نہیں ملتی ہے تو چاہتا مطلب ان کو دھوپ بھی نہیں چاہیے ہوتا ہے اگر گراؤن پر لگے ان کو ڈائرک سن لائٹ ملتا ہے تو کوئی ایفیکٹ نہیں پڑتا ہے کہ اگر پورٹ میں لگاتے ہیں تو فرنس دھیان دینا ہوتا ہے کیونکہ خود گیار نہیں کر پاتے ہیں لوگوں کو ہی کرنا پڑتا ہے گراؤن پر وہ سربائب کر جاتے ہیں اور فرنس اگر کبھی ان پر انسر اٹیک دکھتا ہے تو آپ کوئی گھر کا بنا ہوا ڈالا گیا ہے جب ڈالا گیا تو سارے پلانٹ پر ایک سار ڈال دیا گیا ہے بیسے بھی ہم لوگ اگر ایک پلانٹ کے لئے کوئی فٹی لازر بناتے ہیں تو یہ فٹی لازر سارے پلانٹ کو تھوڑا تھوڑا کر کے دے دیتے ہیں اور شاعت میں جو پیشٹیز جو بناتے ہیں ڈالنے کے لئے سپری کرنے کے لئے اس کا بھی ہم لوگ سارے پلانٹ پر یوز کر دیتے ہیں اس کو بھی یوز کیا گیا ہے اور فٹی لازر کے میں بات کو رفرنس تو ان کو آپ جو برمی کمپوشٹ اس کا ہم دے سکتے ہیں یا پھر جو کیا کہتے ہیں گاؤڑن کم پوشٹ ہوتا ہے اس کو اب ہم بنا کے دے سکتے ہیں لیکن جب بلاورنگ ہونے والی وہ تب اس ٹائم پر نے تب اچھے سے بلوم کرے گا آج کی تھی میرے ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کرنا شیئر کرنا نیو ہے چینل پہ تو سبسکرائب شرور کرنا ملتے ہیں آپ کو اپنے نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنے کمنا خیال رکھنا